آپجیب کبھی کبھی انسان کسی سے کچھ کہنا چاہے اور وہ کہنا پائے یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے انسان کیا سمجھے یہی کہ اللہ نہیں چاہتا یا پھر کوئی اور بات ہے دیکھو بیٹا جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہیں اسے اپنے پلو سے باندھ لو چاہے میں رہوں چاہے نہ رہوں مگر اس بات پر سے اپنا یقین اور ایمان کبھی نہ چھوڑنا کیا مطلب اللہ اور انسان کے درمیان دوکل یقین اور بھروسے کو کبھی کبزورمت پڑھنے دینا یوں سکچو تم ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میں سوار ہو اور وہ سمندر میں ہچکو لکھا رہی ہے اور تم کو یہ یقین کامل ہے کہ صرف تم اور تمہارا اللہ ہے جو چاہے تو تمہیں ڈبو دے چاہے تو تمہیں بچھا لے اور تم اس یقین کامل کے بھروسے پر اپنی آنکھیں بند کر لو آپ عجیب اپنا پکا توقل کیسے آسکتا ہے انسان اپنے اندر یقین کی دیوار کو یہ تسلیہ دے دے کر مضبوط کرتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا سب سے بڑا خیرفہ صرف اللہ ہے تو پھر جب اس کا کوئی کام کوئی دعا کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس میں بھی ضرور اس کی کوئی مسلحت اور راز ہے شوں اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن آپ عجیب کیسے موقع ہیں انسان صرف ایک خواہش کرے اس خواہش کے پوری ہونے کی دعائیں کرتا رہے لیکن وہ پھر بھی پوری نہ ہو یا پھر ایسی صورت میں پوری ہو کے وہ خواہش صرف ایک قصد بن کر رہ جائے تو پھر انسان کیسے مطمئن ہوگا کیسے اس کا ایمان اور توقل پڑھے گا یہی تو انسان کا عظم امتحان اور آسمائش ہے بھی تھا پا کر خوش نہ پا کر پرسکو اتنا مشکل امتحان اصل بندگی یہی ہے میری جان اگر تم پر کبھی ایسی آسمائش آئے تو ایسا ہی توقل دکھانا میری اس بات کو پلے سے بانگ لوں موسیقی